اور اب ذکر نواز شریف کا جنہوں نے آج بڑا انکشاف کر دیا کہا بانی پی ٹی آئی نے ساتھ چلنے کی یقین دہانی کے باوجود پیٹ میں چھرا گھوپا دوہزار تیرہ میں وزیر آزم بننے کے بعد سب سے پہلے بنی گالا گیا بانی پی ٹی آئی کو کہا پینتیس پنکچر سے باہر نکلے اور مل کر کام کریں وہ امادہ بھی ہو گئے لیکن پھر معلوم نہیں کیا ہوا وہ لندن چلے گئے پرویز الہی تحل القادری اور زہیر الاسلام بھی لندن پہنچے حکومت کے خلاف سازش کی گئی ٹی چوک میں دھرنے شروع کر دیئے سمجھ نہیں آئی ان کو کہاں سے اشارہ ملا دوہزار تیرہ میں آ کر سب سے پہلے حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا کس کو ملنے کے لیے عمران خان کو عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فتر و کرم سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے یہ پینتیس پنکچر والی بات درست نہیں ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنا ان سے کہا انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب جاندی پرویز الہی صاحب بیچ پہنچ گئے مولانا تاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان کہاں سے ان کو اشارہ ملا کیا ملا کیا ملا کیا ہوا بتاؤ تو یار ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک خلاف ہے ہم دھرنے شروع کر دیں لگے میں ادھر آئے ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم برہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے تعاون کریں گے اور یہاں آپ پہ جو ہے وہ اسلام آباد میں سابق چیف جسٹس نے کہا نواز شریف کو ہٹانا ہے بانی پی جائے کو لانا ہے نواز شریف اور مریم نواز کو جھیل پہنچانا ہے نواز شریف نے آڈیو موجود ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہا سمجھ نہیں آئی ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا کسی ملک میں ججیز وزیراعظم کو نہیں نکال سکتے یہاں تین لوگ بیٹھ کر تاہیات نحل کر رہے ہیں سوال اٹھایا ساکر بن سار ایسی بات کرے تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے مظاہر نقوی کی جائدات کا حساب نہیں ہونا چاہیے کیا معاملہ نیب میں نہیں چلنا چاہیے نواز شریف نے قوم سے بھی گلا کیا کہ ایک منتخفہ وزیراعظم کو ہٹایا گیا قوم خاموش کیوں بیٹھی رہی ساکر بن سار صاحب کی آوڈیو لیک ہے میرے پاس محفوظ ہے وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو لانا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے ایک سٹنگ پرائم میسٹر خلاف اتنی بڑی سادش کی گئی اس کو نکالا گیا جج شاکر صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جرنیل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے اندر رکھنا ہے جیل میں بھار نہیں آنے دینا کیا وجہ تھی ہماری حکومت کا کیوں تختہ اُلڑ دیا گیا تین بندے بیٹھ کے پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیراعظم کو فر لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں کسی دنیا کے ملک میں وزیراعظم یا صدر جو ہے وہ ججز نہیں نکال سکتے نکالنے کے بعد پھر وہاں نہیں رکتے اس کو اتارو صدارت سے بھی پارٹی کی صدارت سے آپ کو کیا اقتحار ہے بھائی یا مجھے پارٹی کی صدارت سے آپ اٹھا رہے ہیں کسی کنارے یہ بات ستاری لگنی چاہیے اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے ان ججز کی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ برکھنے دیئے جو فرق کیے گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ کے مظاہر نکوی صاحب چیف جسٹس بننے والے جج نے دوہدار اٹھارہ میں پاکستان کو ایشین ٹائگر بننے کی سٹیج پر لائے مگر سازش نے سب کچھ ختم کر دیا ملک کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا خارجہ پالیسی برباد اور ترقیقہ جنازہ نکال دیا گیا وزیر آزم کا سینٹرل ورکنگ پارٹی کے اجلاس خطاب میں یہ کہنا تھا کہ تمام تر زیادتیوں کے باوجود نواز شریف نے ملک کی مفاد میں فیصلے کیے دیگر سیاسی جماعتیں بھی قوم کے زخموں پر مرہم رکھیں ملک کی ترقیقے لیے نواز شریف کے ساتھ مل کر چلیں منجدار میں پھسی کشتی کو نکالنے کی کوشش نہ کی گئی تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف حدکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دل خراش منظر نہیں بھول سکتا کیا کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیصلی کیے تاریخ ان کو کبھی نہیں بولا سکے گی آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بم دماغہ نہ کریں اور پانچ ارب ڈالر لے لیں مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں پاکستان کو اس وقت انچارلہ ایڈوی داکت بنائیں گے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کس طرح آپ نے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا کراچی میں کس طرح آپ نے امن قائم کیا اندھیروں سے آپ نے پاکستان کو نکالا چین کے ساتھ سی پیک آپ لے کے آئے تیتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کری آپ لے کے آئے اور برادر ممالک سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ میں اس کا گواہ ہوں پوری قوم گواہ ہے اور کس طرح اس کے بعد جو ایک نیا موڈل رچایا گیا بنایا گیا برباد کر دی ہر چیز خارجہ پولیس بھی برباد ہوگی ترقی کی ترقی کا جنازہ نکل گیا اور اس سازش نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر دیا قوم کو اکٹھا آپ کر سکتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے زومہ سے بھی کہوں گا کہ آئیں نواز شریف کے ساتھ مل کر اکٹھے ہوں اس قوم کے دکھوں پر مرم لکھتے ہیں